السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا کام اسی کو ساجے اکثر میں یہ مثال سنا کرتا تھا لیکن آج ایکزمپل کے طور پر ایکسپیرینس کے طور پر میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں نیم حکیم جان دا خطرہ نیم ملہ ایمان دا خطرہ یہ دونوں مثالیں آپس میں دامن چولی کا ساتھ ہے میں انجیکشن لگواتا تھا ہارٹ پیشنٹ ہوں تو انجیکشن ہر مہینے لگواتا تھا تو یہاں ہمارے علاقے کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے ہی لگوالیتے ہیں تو وہ اتنا تکلیف دیتا کہ تقریباً سو کے برابر مجھے بخار اترات کو تو میں نے چھ سال دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار تک دو ہزار بیس تک میں نے نہیں لگوائے انجیکشن اب جب میری تکلیف بڑی تو میں نے کہا میں لگواؤں گا تو میں آج گیا تھا وکٹوریا ہسپیٹل وہاں ہارٹ پیشنٹ کے جو عراج کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات دل والے ڈاکٹر ان کے پاس گیا انہوں نے انجیکشن لگایا کہ انجیکشن سے مجھے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی جیسے سوئی جو ہے چپوتے ہیں کسی کو یا کانٹا چپ جاتا ہے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی میں یہ بات شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جس کام کا ماہر ہوتا ہے اس سے کام کروانا چاہیے تو ڈگرییاں کیوں یہ کرتے ہیں ہر کام کا جو ہے اپنا سپیشلسٹ ہوتا ہے جیسے بچوں کا جو ڈاکٹر ہے وہ باقی ڈاکٹر جو ہے اس کو دوائی نہیں دے سکتے اس طرح جس طرح جو ہے ڈگری کی ہوتی ہے بچوں والے ڈاکٹر میں اسی لیے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو فیدہ پہنچیں آپ جس مرض کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں اس کے ایکسپیرینس رکھنے والے سے کروائیں تو میں نے چھ سال کیوں نہیں لگوایا اس لیے نہیں لگوایا کہ میں رات کو بخار سے ساری رات کڑپتا تو اس ڈر کی وجہ سے میں نہ لگواتا ہوں تو آج میں لگوا کر آیا ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے روزانہ لگے تو پھر بھی تکلیف نہیں ہوگی تو میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کام کا ماہر ہو انسان تو وہ کام اسی سے کروانا چاہیے جس کا کام اسی کو ساجے یہ مثالیں جو ہیں یہ ایکسپیرینس کے تحت دی گئی ہیں یہ کوئی بیکار نہیں ہے نیم حکیم جان دا خطرہ نیم ملنات ایمان دا خطرہ یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ملتی جنتی ہے تو اگر کوئی فتوہ پوچھنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو جو مفتیان کرام ہیں ان سے پوچھیں نہ کہ مجھ جیسے انپڑ انسان سے داڑی جس نے رکھی ہے اس سے پوچھ رہیں کہ جی وہ مسئلہ تو بتائیں وہ آگے سے کیا کہے گا یار میں کوئی پتہ تک ہے نہیں دسار دینا تیرا بیڑا غر کر دینا تو اسی لیے جو ہے آپ مسئلہ پوچھنا ہے تو اثنٹک عالم دین سے پوچھیں مفتیان کرام سے پوچھیں اگر کوئی دوائی لینی ہے تو آپ کو کوئی بیماری ہے اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو اللہ پاک سب مسلمانوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ فرمائے تو اگر ہو بھی سی کوئی بیماری تو اس بیماری کے ڈاکٹر پیاس جائیں اس کو ایکسپیرنس ہے اس کی ڈگری اس نے کی ہے اس نے کافی جو ہے اس میں وقت ضائع کیا ہے تو اس کو زیادہ ایکسپیرنس ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں ٹائم ویسٹ کرتے رہیں اللہ پاک سب کو شفای کاملہ عجیلہ نصیب فرمائے اور ڈاکٹر حضرات میں سلام پیش کرتا ہوں انسانیت خدمت خلق کر رہے ہیں اوپر خدا ہے نیچے ڈاکٹر ہے تو اسی لیے اگر ڈاکٹر جو ہے اگر انسانیت کے دیرے میں رہ کر علاج کرے تو یہ ولیانہ شعبہ ہے میں ساری رات عبادت کروں مجھے مجھے جو ہے منصب جو ہے ولیانہ منصب مجھے فائد نہیں ہو سکتا نہ میں پا سکتا ہوں تو جو انسانیت کے ساتھ دد کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی دیکھ بال کرے میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے ڈاکٹر کا اخلاق جو ہے اچھا اخلاق جو ہے اس کو پہلے ٹھیک کر دیتا ہے اگر دوائی نہ کر رہا ہے تو اس نے اخلاق اچھا دیا ہے تو وہ اسی ٹائم فیل کرتا ہے کہ میں آدھا ٹھیک ہوں اب میں ٹھیک ہوں اگر بد اخلاق ڈاکٹر ہے تو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے جو گلے پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے سارا دن مریضوں کے ساتھ بیٹھنا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ جو مریض ہے اس سے زیادہ آپ مریض نہیں ہیں جو مریض ہے جو اچھا بھلا انسان ہے وہ پتاش کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ سارا دن ڈاکٹر ہیں مریضوں کے گلے پڑھ پڑھ کے دیکھ کے آپ اپتا جاتے ہیں لیکن آپ مریض تو نہیں ہیں مریض کے ساتھ بہیوئیر ایسا کرنا کہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ دیتے ہیں ٹریننگ کہ جو ڈاکٹر ہے وہ اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے تو اسی لیے اللہ پاک سب ڈاکٹروں کو جو ہے ایسے اخلاق سے نوازے پاک سے مریض کو ٹھیک کریں دوائیاں ٹھیک بعد میں کرتی ہیں انسان کو اخلاق ٹھیک کرتا ہے تو اسی لیے یہ بات تھی میں نے کہا میں شیئر کر دوں اگرچہ کسی کو فائدہ ہو جائے اللہ پاک مجھے بھی شفاء کاملہ عجل نصیب فرمائے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہاں جہاں بیمار ہیں وہاں ان کو شفاء کاملہ مستمرہ عطا فرمائے و السلام علیکم حق دار ہیں ہمارے پیغمبر ہمارے محمد کریم رعوف و رحیم پیغمبر جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہم مغفر لئے امتی امتی کی ستائیں لگاتے رہیں ہماری کیا وفا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں کسرت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ آل سیدنا محمد وآلہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کسرت سے درود پاک پڑھیں وہ دعا معلق رہتی ہے لٹک جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جس میں درود پاک نہ پڑھا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تو اسی لیے جو دعا کریں پہلے درود پاک پڑھیں پھر دعا کریں اس کے بعد درود پاک پڑھیں یہ پارسل ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اگر پارسل ایتھنٹک نہیں ہے تو وہ راستے میں رکے گا کسی کے ہاتھ لگ جائے گا لیکن وہاں نہیں پہنچے گا منزل مقصود تک تو اسی لیے اگر دعا والا پارسل اللہ کے پاس پہنچانا جاتے ہیں تو فریشتے اس کی دعا کو لے کر جاتے ہیں جس میں درود پاک کی جو ہے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا گیا ہو اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے خاک عروض ہو تباہ پر باد ہو جائے جو انسان آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک نہ پڑھے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ آمین فرمایا نمبر کی تینیاں چلتے واقعا تو صحابہ کرام نزوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے آمین فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے آقا نامدار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نے دعا کی ہے میں نے آمین کہی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے شخص جو رمضان کے روزے آئیں روزے نہ رکھے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے شخص جس کے والدین زندہ ہیں اس کی خدمت نہ کر سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے میں نے آمین کہا تو دعا جبریل امین کرے آمین ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو اس کا کچھ نہ رہا دنیا و آخرت برباد ہو گئی تو فرمایا کہ میرا نام نامی اس میں گرامی آئے تمہیں مجھ پر درود پاک نہ پڑے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے آئیں استطاعت رکھتے ہیں صحت ہے تو روزے رکھیں اللہ پاک سب کو توفیق دے اور والدین زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں اور ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کا توفہ پھیجے روزانہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو درود پاک پڑھنا لازم ہے ہم پر فرض ہے اللہ پاک مجھنا چیز کو فقیر کو توفیق دے عمل کی وما علینا علیہ البلاو درود پاک مجھنا چیز کو فرمک ملین علیہ وآلہ وسلم کی